کچھ حضرات تو امتحان کے طور پر پوچھتے ہیں کچھ حضرات واقعاً اس مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں پوچھنے کہ یہ بتائیے نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے بہت کومن سوال ہے نا اکثر پوچھنے چونکہ قرآن مجید میں ہے اقیم الصلاة اقیم الصلاة اقیم الصلاة لذکری اقیم واحد کے لئے سے غیم رہ اقیم جمع کے لئے سے غیم رہ تو ترجمہ یہی ہوگا کہ قائم کرو نماز نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے یہ ہمارے اور آپ کے تعلق سے جو بات ہوگی وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرنے یہ قائم کرنے اقیم یا اقیم کے اندر ہی یہ معنی پوشیدہ ہیں کہ زندگی میں ایک بار دو بار نماز پڑھ لینے سے نماز قائم کرنے والے نہیں کہلائیں گے لگاتار روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے رہیں گے تو آپ نماز قائم کرنے والے کہلائیں گے نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق یہ ہے کتاب میں نماز کی ترقیب پڑھ دینا وہ نماز پڑھنا ہوگا کہ کتاب والصلاة ہم نے پڑھ لی نماز کے احکام پڑھ لیے نماز کا طریقہ نماز کی ترقیب پڑھ لی ہم نے اور عملاً روزانہ فرض پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے رہنا مدت العمر یہ ہے نماز قائم کرنا یعنی یہ لگاتار مداومت کا مفہوم اس اقیموں میں موجود ہے اس کے معنی میں موجود ہے یہ الگ سے میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہوں اس کے لئے کوئی الگ سے عبارت یا لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے عاقم الصلاة نماز قائم کرو قائم کرو کے معنی ہے کہ حق سبحانہ وتعالی نے جو حکم دیا ہے اسے جاری رکھو اپنی زندگی میں یہ ہے اقیم الصلاة